اسلام علیکم پاکستان سوپرلک کے پونس ٹیبل کے اوپر اس وقت بڑی تبدیلی سامنے آ چکی ہے کیونکہ آج سنسنی خیز میچ دیکھنے کو ملا اسلام آباد یونائٹیڈ اور ملتان سلطان کے درمیان اس میچ میں اسلام آباد کی ہمیں کمال کی کارکردگی دیکھنے کو ملی ہے جس طرح کا میچ آج اسلام آباد نے جیتا ہے جتنی تعریف کی جائے کم ہے کیونکہ کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ اتنا بڑا ٹارگیٹ اسلام آباد کی ٹیم چیز کر پائے گی لیکن یہاں پر ہمیں آج سنسنی خیز میچ دیکھنے کو ملا آخر کار اسلام آباد کی ٹیم نے کامیابی حاصل کی ہے پونس ٹیبل کے اوپر اس وقت صورتحال کیا ہے کراچی کنگز کی ٹیم کے لیے خطرات بڑھ چکے ہیں تازہ ترین صورتحال آپ کو یہاں پر دکھانے جا رہے ہیں لیکن آپ سے گزانش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں ناظرین یہاں پر پونس ٹیبل کی صورتحال کو اگر دکھا جائے نمبر ون پر ملتان کی ٹیم ہے نو میچ سکیل ہیں چھے میں کامیابی حاصل کی تین میچز میں ملتان کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے بارہ پونس ہیں ملتان کی ٹیم کے پاس ملتان کی ٹیم پہلے ہی سیمی فائنل تک رہ سی حاصل کر چکی ہے اس کے بعد نمبر دو پر اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم ہے اس نے اپنے دس میچ مکمل کر لی ہیں پانچ میچز میں کامیابی حاصل کی ہے چار میچز میں شکست ہوئی ایک میچ بارش نے متاثر کیا اس کا رن ریٹ اگر دیکھا جائے پلس سیفر پوائنٹ ٹو ٹو فور ہے گیارہ پونس کے ساتھ اسلام آباد کی ٹیم نے آج سیمی فائنل تک رہ سی حاصل کی ہے اس کے بعد نمبر تین پر پشاوہ ظلمی کی ٹیم ہے نو میچز کھلے ہیں پانچ میں کامیابی تین میچز میں شکست ایک میچ بارش نے متاثر کیا سیفر پوائنٹ ون فور ایٹ اس کا رن ریٹ ہے گیارہ پونس کے ساتھ پشاوہ ظلمی کی ٹیم بھی پلے آف تک رہ سی حاصل کر چکی ہے اب کوئٹا گلیڈیٹر اور کراچی کنگز کے درمیان مقابلہ ہے آج اگر کوئٹا کی ٹیم کامیابی حاصل کرتی ہے تو کراچی کنگز پھر باہر ہو جائے گی کراچی کنگز کے لئے خطرات بڑھ چکے ہیں آج کوئٹا گلیڈیٹر کا میچ ہے لاہور کلندر کے ساتھ آج کوئٹا کی ٹیم کو ہر صورت میچ جیتنا پڑے گا پہلے آف تک رہ سی حاصل کرنے کے لئے کوئٹا کی ٹیم اب تک آٹھ میچز کھیل چکی ہے چار میچز میں کامیابی حاصل کی ہے تین میچز میں شکست ہوئی ایک میچ بارش نے متاثر کیا مائنس سے 0.635 اس کا رن ریٹ ہے نائن پوئٹس کے ساتھ کوئٹا کی ٹیم نمبر چار پر موجود ہے لیکن اگر آج کوئٹا کی ٹیم لاہور کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو دس پوئٹس حاصل کر لے گی اس کے بعد نمبر فائی پر کراچی کنگز کی ٹیم ہے جس نے نو میچز کھیلے ہیں چار میں کامیابی حاصل ہوئی پانچ میں شکست ہوئی مائنس سے 0.2 0.0 اس کا رن ریٹ ہے ایٹ پوئٹس کے ساتھ کراچی کی ٹیم پانچ میں نمبر پر موجود ہے اب کراچی کی ٹیم کو یہ دعا کرنا ہوگی کہ کوئٹا کی ٹیم آج میچ ہار جائے لاہور کلندر نے نو میچز کھیلے ہیں ایک میچ میں کامیابی حاصل کی سات میچز میں شکست ہوئی ایک میچ بارش نے متاثر کیا تین پوئٹس کے ساتھ لاہور کلندر کی ٹیم چھتے نمبر پر موجود ہے